کئی ججز تھے جو ڈکے اور آج بھی ایسا ہی ججمنٹس تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے ججز صاحب بیک جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے کسی کمیشن میں چلے جائیں گے کسی راجیہ صفحہ میں اور کیا کریں گے یہ زمین نور سے محروم نہیں ہو سکتی کوئی جگنوں کسی گوشے میں چمکتا ہوگا سر آج جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ڈے ہے تو آپ یہاں آج فنکشن کیا ہے کیا لگتا ہے آپ بطور جسٹس آپ رہے ہیں ابھی آپ کیسے دیکھتے ہیں جو جوب میں آپ کے سمجھے میں تھا اور آج جو چینجز دیکھ رہے ہیں تمام چیزوں میں کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ اس وقت بھی کئی جگز تھے جو ڈکے اور آج بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے کئی ہوں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو میں نے ابھی سپیچ میں بھی ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ ہر روز صبح شام ایچ آر کھنہ کو اپنی عزت اپنے پھول چڑھائیں اس شخص کو وہ ایک شخص ایسا جج تھا جو آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہم سوری ٹو سے اس کے مقابلے کا کوئی جج نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ جو ان کے ساتھ تھے ایسے جج بہت ہیں اور کچھ نہیں کہنا کونسٹیوشن پر کہتے ہیں حملہ ہو رہا ہے ڈیموکریسی جو ہے اب وہ نہیں اتنی بچی ہے تو تمام اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے سپریم کورٹ یا پھر ہائی کورٹ یا تمام ایسے جو نچلی عدالت بھی ہوتی ہیں اس میں ایسے ججمنٹس ہیں جو یہ تمام سوال کھڑی کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ایسے ججمنٹس کیوں میں تو اسے سپورٹ نہیں کر سکتا ججمنٹس تو کونسٹیوشن کے مطابق ہی ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے کیا کریں سر جب جو ہے جج صاحب ہی بھگ جائے جج صاحب بھگ جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے کسی کمیشن میں چلے جائیں گے کسی راجیہ صفحہ میں اور کیا کریں گے انت میں سر کیا سندیج دینا چاہیں گے آپ جو یہ کونسٹیوشن ہے اور جو ڈیمکریسی ہے اس کے لیے تمام لوگوں کو یہ زمین نور سے محروم نہیں ہو سکتے کوئی جگنوں کسی گوشے میں چمکتا ہوگا یہ ہے میسیج بہت بہت شکریہ سر موسیقی موسیقی موسیقی